السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن مجید کے اون لائن بیسک کلاس میں آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہے ہمارا نورانی قائدے کا سبق چل رہا ہے آج سبق نمبر ہے اٹھارہ اور پارٹ نمبر ہے اٹھارہ لاشٹ ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر چھے پڑھا اس سبق میں ان تمام تختیوں کی مشک کرائی گئی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے اس کو یاد نہیں کیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کو اور تنوین کے متعلق آگے بہت سارے قائدے آئیں گے تختی نمبر ساتھ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں یہ جو آپ لکیر کے اوپر نشان دیکھ رہے ہیں دو زبر کا اسے دو زبر کی تنوین کہتے ہیں یہ جو آپ لکیر کی نیچے جو دو نشان دیکھ رہے ہیں اسے دو زیر کی تنوین کہتے ہیں یہ جو آپ لکیر کے اوپر دو پیش کی تنوین دیکھ رہے ہیں اسے دو پیش کی تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس میں دو زبر تنوین کی مشک کرائی گئی ہے دو زبر حمزہ دو زبر ان بادو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر سن جیم دو زبر جن حدو زبر حن خادو زبر خن دل دو زبر دن زال دو زبر زن را دو زبر رن زادو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن سواد دو زبر سن زواد دو زبر زن طا دو زبر طن زوا دو زبر زن عین دو زبر عن غین دو زبر غن فا دو زبر فن آف دو زبر قن کاغ دو زبر قن لان دو زبر لن میم دو زبر من نون دو زبرنن وعودو زبرون حادو زبرہن یادو زبرین ان تمام حروف کے ساتھ علف لگے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں ہمیں تمام میں علف کو نہیں پڑھنا ہے دو زبر کے ساتھ جہاں تنوین لکھا ہوگا وہاں لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لئے ہم دو زبر کی تنوین کو بغیر علف کی پڑھیں گے با دو زبر بن تا دو زبر تن پڑھیں گے با علف دو زبر بن تا علف دو زبر تن نہیں پڑھیں گے اس میں دو زیر تنوین کی مشک کرائی گئی ہے دو زیر حمزہ دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تن سا دو زیر سن جیم دو زیر جن حی دو زیر حن حا دو زیر خن دال دو زیر دین زال دو زیر زین را دو زیر رین زا دو زیر زین سین دو زیر سن شین دو زیر شین سوا دو زیر سن زوا دو زیر زین تا دو زیر تین زوا دو زیر زین این دو زیر ان غین دو زیر غین اس میں دو پیش تنوین کی مشک کرائی گئی ہے دو پیش سندو پششن شندو پششن سوا دو پششن زوا دو پششن طوا دو پشتون زوا دو پششن این دو پیشون غین دو پیشون فا دو پیشون قاف دو پیشون کاث دو پیشون لام دو پیشون میم دو پیشون نون دو پیشنون وو دو پیشون ها دو پیشون امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ پیچھے کے سبق کو برابر یاد کر رہے ہوں گے اس کو شیئر کریں اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بھائی یا بہن قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو صدق جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا جب تک وہ بھائی یا بہن نرانی قائدہ اور قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ